پراکہ علیہ السلام کو اللہ پاک نے جو فضیلت بھی عطا دی جو فضیلت دی اس میں آپ کا معمول تھا عادت مبارکہ تھی اپنی ملنے والی ہر فضیلت اور نعمت میں جو اللہ عطا کرتا اس میں امت کو شریک کرتا ہے ہر ایک نعمت میں امت کو شریک کرتا ہے حتیٰ کہ اس مقام پر جب اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ السلام سے سلام کیا جب سلام فرمایا تو آقا علیہ السلام نے اس میں بھی امت کو شریک دی ارز کیا تو آپ جو نعمت ملتی اس میں آقا علیہ السلام امت کو شامل کر لے دی یہ آپ کی اس خوابت اور آپ کی رحمت تھی تو امت نے پوچھا ارز کیا صحابہ اکرام نے یا رسول اللہ آپ میراج سے ہو کے آئے ہیں اس بڑی نعمت میں ہم کیسے شامل ہوئے ہیں تو آقا علیہ السلام نے فرمایا الصلاة مراج المؤمنین نماز میری امت کے مومنوں کی میراج ہے کہ میراج کا سفر تین حصوں میں نماز کو بھی اللہ پاک نے تین حصوں میں تقسیم کرتی میراج جو بیان ہے تو مسجد حرام سے مسجد اقصہ کا جو سفر ہے اس کو نماز کے قیام میں داخل کرتا ہے اللہ اللہ جو قیام ہے کیا جب آپ تدبیر تحیمہ کہہ کر قیام کرتے ہیں وہ قیام مومنوں کی جو میراج ہے اس میں مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک کا سفر ہے اس کی ریفلیکشن قیام میں ہے جب آپ نماز پڑھیں تو اس تصور کو آج کے بعد جمع لیں کہ یہ مسجد الحرام سے مسجد اقصہ کا میراج کا یہ جو پہلا حصہ ہے آپ اس میں داخل ہوئے ہیں پھر مسجد اقصہ سے صدرت المنتہا یہ حالت رکوع ہے یہ جو میراج کے سفر کا دوسرا حصہ ہے اس کو مومنوں کی میراج ہے یعنی نماز کے رکوع کی شکل میں دے جب بندہ جھکتا ہے رکوع میں تو جب جھکتا ہے تو اونچہ ہو جاتا ہے رکوع میں جھکتا ہے تو یہ اس کا اروج ہے پھر مسجد اقصہ سے مقام قابع قوسین اور عدنات تک وہ جو سفر ہے مقام قرب خاص اس کا فیض سجدے میں رکھتا ہے تو سجدہ مومنوں کی اپنی شان اور رسیت کے لائق ان کے مرتبے کے لائق یہ ان کا قابع قوسین ہے قرآن مجید میں ایک آیت کریمہ ہے وہ آیت سجدہ ہے تو میں اس کا ترجمہ بتانا چاہتا ہوں بجائے آیت پڑھنے کے ترجمہ اس میں اللہ پاک نے فرمایا اس کا ترجمہ ہے اے بندے سجدہ کر اور میرے قریب ہو جائیں کہ اب یہ آخری منزل ہے قرب کی جو بندے کی حضور الہی میں آتی ہے تو سفر کے تین مرحلے پورے ہو گئے تین مرحلے سفر کے پورے کر کے آگے جب منزل پہ پہنچتا ہے تو وہاں بھی تو کچھ ہوتا ہے جو منزل پہ پہنچتا ہے تو وہاں وہاں مقالمہ اور مناجات وہ جو ہم کلامی تھی اس کا حصہ براہ راست اللہ پاک نے تشہد میں رکھ دیا جب سجدہ سے فارغ ہو جاؤ قیام رکو سجود سے فارغ ہو جاؤ اور پھر دروازی پر ایسے بیٹھ جو ہاتھ رکھ کر ایسے بیٹھ جو ہاتھ رکھ کر تو پھر مقالمہ اور مناجات ہے بندہ بولتا ہے یہ بندہ اپنی نیاز پیش کرنا ہے اب تیری بارگاہ میں میری یہ نیاز پیش ہے میری نیاز مندی تیرے حضور پیش ہے میری حکیر بندگی تیری بارگاہ میں پیش ہے اس کے نتیجے میں اللہ پاک کرم کرتا ہے یہ وہ مناجات کا مقام ہے تو جو اس نے کلام آقا علیہ السلام سے کیا ہر بات تو آپ سے شیر نہیں کی ہر بات تو ہم سے شیر نہیں کی وہ تو راز تا اللہ اور اس کے محبوب کے مابین مگر اس کا جو کلائمکس تھا وہ کہا سلام علیکہ ایوہ النبی اے میرے محبوب نبی تم پر میرا سلام آہ وہ منوہ نماز کے تشہد میں رکھتا ہے منوہ نماز کے تشہد میں اس کو نماز کے برطن میں وہ ڈال کے دے دی ہے تشہد کی صورت ہے تو ہم اس وقت کہتے ہیں السلام علیکہ ایوہ النبی اور آقا علیہ السلام کی طرف توجہ کرتے ہیں دیان کرتے ہیں اور حضور پر سلام بیجتے ہیں یہ قعبہ قوسین اعودنا کی مکالمہ اور مناجات میں سے اس کو ہم پڑھتے ہیں مگر حکایت ہم نہیں پڑھتے ہیں ہم انشاءن پڑھتے ہیں یعنی آقا علیہ السلام کی طرف توجہ کر کے سلام پیش کرتے ہیں اللہ کی سنت پوری کرتے ہیں جیسے اللہ نے انشاءن سلام حضور پہ بیجا ہم بھی اسی سنت پہ عمل کر کے سلام پیش کرتے ہیں اللہ کا سلام آگیا نا پھر جواب میں آقا علیہ السلام نے کیا السلام علینا وعلیٰ عباد اللہ الصالحین اس کو بھی منوان تشہد میں رکھتے ہیں وہ ہی پڑھتے ہیں منوان تشہد میں رکھتے ہیں اس کو پڑھتے ہیں پڑھ کے پھر ہم کلمہ شہادت جو اشہدو اللہ اللہ وہ پڑھتے ہیں کہ اللہ تو بھی سچا اور تیرا محبوب سچا جو تُو نے کہا وہ بھی سچ تھا تیرے محبوب نے کہا وہ بھی سچ کہا شہادت پڑھتے ہیں پھر چونکہ آقا علیہ السلام کے صدقے سے یہ نعمت ملی یہ مراج مومنوں کی مراج نماغ کس نے لاکے دیا آقا علیہ السلام نے لاکے دیا تو جب حضورﷺ کے صدقے سے نعمت ملی تو اس کا شکر ادا کرنے میں پھر حضورﷺ پر درود پڑھتے ہیں اللہم سلح آتا درود پڑھتے ہیں یہ نماظ ہے موسیقی موسیقی